اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی کا سب سب لوگ ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج آپ لوگ سوچ رہے ہونے ہیں کہ میں یہ ایک کیلہ اور ساتھ میں یہ رکھ کے کیوں میں تھی ہوئی ہوں تو ٹائٹل تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہونا ہے تو یہ بس اسی کے لیے ہے تو یہاں پر جی ہم فیس پیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک کیلہ لے لیا ہے بنانا بھی جس کو کہتے ہیں تو اسے نا ہم ہاف ڈالیں گے ٹھیک ہے ہاف ہم بول کے اندر ڈالیں گے اور ادا آپ نے ک کھا لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو کبس شب اس کا بھی مسئلہ ہے تو کیلہ کھایا کہنے بہت اچھا ہوتا ہے ڈیجیسٹیو سسٹم کے لیے تو یہ آدھا ہم اس میں ڈالیں گے اور آدھا ہم کھائیں گے اور پھر باکی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں جی کے بعد میں ہم نے کیا کرنا ہے اچھا جی تو یہ دیکھیں میں نے نا کیلہ ڈال دیا تھا بول کے اندر اور اب ہم نا اسے اچھے سے میش کریں گے اگر آپ لوگوں نے فوق سے کرنا ہے تو آپ فوق سے کر لیں اگر آپ نے اسے بلینڈر میں ڈال کی کرنا ہے تو اس میں کر لیں اچھے سے میش ہونا چاہیے اور نیک پیس کی فارم میں آجانا چاہیے تو کیلہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی سکن کو ٹائٹ کرنے میں نا بہت ہیل فول ہوتا ہے اور اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں یہ آپ کی نا سکن پہ وہ جو رنگلز وغیرہ ہوتے ہے نا اس کو بھی نہیں آنے دیتا اور آپ کی سکنہ بڑی جوان جوان سی رہتی ہے تو یہ کیلہ جو ہے نا وہ کھانے میں بھی بہت اچھا اور لگانے میں بھی بہت اچھا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ایک کیلہ لے لیا جی اسے ہم نے اچھے تھے اس کا گلہ دبا دینا ہے تاکہ وہ دوبارہ کبھی سانس لے دیں گے کوشش نہ کر سکے تو یہاں پہ بس ہم کیلہ میش کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر اور کیا جائے گا تو یہ آپ لوگوں نے نا فیس پیک ضرور لگانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے نا کیلہ بنانا جو ہے نا وہ میش ہو جگہ بہت اچھے طریقے سے اس میں ہم ڈال لیں گے جی یہ کون فلور اچھا اگر آپ کے پاس کون فلور ابھی اویلیبل نہیں ہے نا تو آپ لوگ رائس فلور بھی ڈال سکتے ہیں اس میں بھی سٹارچ کافی مقدار میں ہوتا ہے نیچرل سٹارچ جولتا ہے نا تو کون فلور میں بھی ہوتا ہے تو ہم نے نا بیسیکلی کوئی سٹارچی چیز ڈال لی اس میں تو یہاں پہ جی ہم ڈال لیں گے کون فلور اچھا اگر آپ ریگولر روٹین میں کون فلور ایڈ کرتے ہیں نا اپنی سکن کیر میں مطلب آپ اگر مود ہو رہے ہیں تو کون فلور سے مود ہوئے ہیں آپ یہاں پہ رائس فلور سے مود ہوئے ہیں تو آپ کو نا اس کے بھی بہت امیزنگ ریزلٹس ملیں گے تو یہ جو جو بھی میں آپ لوگوں کو انگریڈینٹس بتا رہی ہوں نا یہ وائٹننگ میں بھی بہت اچھے ہیں اور آپ کی نا سکن ٹائٹننگ میں بھی بہت اچھے ہیں تو یہ سارے انگریڈینٹس جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ وائٹننگ کے لیے بھی ہے اور ٹائٹننگ کے لیے بھی ہوگا اچھا جو ہم نے اب اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے نا وہ تو بہت ہی کمال ہے سمجھیں کہ اس ریسپی کی نا جان ہے وہ اس ریمیڈی کی سوری تو ہم نے نا ایک چمچ کافی ایڈ کر دینی ہے اس کے اندر تو جو کافی آپ لوگوں کو پتہ جو مطلب کہ کافی ہوتی ہے نا وہ سکن ٹائٹننگ کے لیے اتنی اچھے ہوتی ہے اور اتنی بینیفیشل ہوتی ہے اور ویٹ لاز کے لیے بھی بہت اچھے ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے کافی ایڈ کرنی ہے اس میں اور کافی کے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں کافی آپ کی سکن ٹائٹ کرتی ہے لائٹ کرتی ہے آپ کی سکن پہ اگر ملازمہ ہے وہ ہتم کرتی ہے اگر دارک سپورٹس آگے ہوئے ہیں وہ بھی ہتم کرتی ہے پتہ وہ براؤن براؤن سے نشان اکثر سکن پہ پار جاتے ہیں تو وہ بھی ہتم کرتی ہے تو کافی کے بے شمار بینیفیشل ہیں تو یہ جو اس کے اندر ہم نے ساری چیزیں ایڈ کی ہیں نا تو وہ بہت ہی اچھی ہیں اور یہ پیک اتنا اچھا ہی ہے آپ لوگوں نے نا ویک میں ایک بار لگا لیں نا اپنے مو کے اندر مو کے اوپر ویسے آپ اس اندر بھی لگا سکتے ہیں مطلب کہ اس کو کھا بھی سکتے ہیں یہ اتنا تیستی ہوتا نا مطلب کہ اس کی خوشبو بھی اتنے مزے کی آ رہی ہے جو کافی لوگر ہے نا وہ مو پہ جب لگائیں گے نا تو وہ تھوڑا چک چک بھی لیں بہت مزائے گا آپ لوگوں کو یہاں پر بات ہم اسے مکس کریں گے اور پھر نا ہم اسے اپلائے کریں گے تو آپ لوگ ون مطلب کہ ون یوز کے بعد ہی نا آپ لوگوں کو بہت زیادہ فرق پڑے گا تو یہ اتنی اچھی چیز ہے نا یہ اتنا اچھا پیک ہے نا کہ جس کا مطلب کہ بہت زیادہ اس کی طریفیں کرنا تو وہ بھی کم ہے تو آپ لوگ کہہ رہے ہونے ہیں کہ کیا آپ ایڈ کے چولے ماریت ہو اس واقعے میں یہ بہت اچھی چیز ہے یار آپ لوگ ٹرائے کرنا اور پھر مجھے بتانا کہ کیسا ہے اچھا آپ کے پاس اگر ہنی یا نا تو آپ اس میں نا وہ بھی ایڈ کر دیں ہنی ایڈ کرنا ابھی یہ نا ہو آپ جیسے ہنی کہتے ہیں ہم وہ ایڈ کر دیں تو ہنی اس میں ایڈ کریں گے اس کے بھی بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں تو وہ نا آپ کی سکن بہت موسٹرائز کر دے گا تو ابھی میرے پاس اویلیبل نہیں تھا لیکن وہ آپ اس کے بغیر بھی یہ لگا سکتے ہیں ویسے اس کا ایڈ ملے گا یہ ہوگا کہ تھوڑی نا سکن موسٹرائز ہو جائے گی تو وہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں مرنہ یہ اس طرح بھی بہترین ہے اور بہت اچھا میں آپ لوگوں کو نا اس کو لگا کے دکھاتی ہوں اور پھر میں آپ لوگوں کو نا بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کی مساج کس طرح سے کرنی ہے تو آپ لوگوں نے آدھی ویڈیو دیکھیں بھاگ نہیں جانا ویڈیو کو فل واش کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو نا اچھے ریزرز مل سکیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اپلائے کر لیا اپنے ہینڈ کے اوپر آپ لوگوں نے اسے فیس کے اوپر اپلائے کرنا ہے ہینڈ پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن فیس پتہ زیادہ سیگی ہو جاتا ہے اکثر بندوں کا تو اکثر لوگوں کا نا سکن ٹائٹ لوز ہو جاتی ہے کافی زیادہ تو سکن کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے ہینڈ کی ہماری سکن پتہ ہے اوریڈی تریت وہ ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹائٹ ہوتی ہے تو ہینڈ پہ ایسا جتنی ضرورت نہیں ہوتی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ ہم نے اس کی مساج کس طرح سے کرنی ہے تو میں نے اس لیے ہینڈ پہ اپلائے کر لیا تو جب آپ فیس پہ اپلائے کریں گے نا تو اس کے ریزارٹ بہت بہترین ہوں گے اور یہ آپ کی نا وائڈننگ میں بھی بہت ہیلپ کرے گا اور ٹائٹننگ میں بھی بہت ہیلپ کرے گا اچھا آپ لوگوں کے ڈاک ایڈیاز ہیں نا جہاں جہاں پہ مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ نکلز ہوتی ہے نا تو یہ اس کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے یہ نکلز پہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں اور بھی آپ لوگوں کے مطلب جہاں پہ آپ لوگوں کو ضرورت ہے وہاں پہ لگائیں اور اس کے ریزارٹ بہت اچھے ملیں گے آپ لوگوں کو تو یہ فل ویڈیو واش کریں تو تاکہ آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ساپ کو سمجھ جائیے نا آپ لوگ انگریڈینٹس دے کے تو بھاگ جاتے ہیں کہ ہم لوگ خودی مکس مکس کر لیں گے لیکن وہ پھر اس طرح سے آپ لوگوں کو ریزارٹ نہیں ملتا تو وہ فل واش کیا کریں انگریڈینٹس تو آپ لوگ کو پتہ چال جاتے ہیں لیکن مکس کرنے کا بھی نا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اسے سٹیپ بائی سٹیپ اپلائے کس طرح سے کرنا آپ دیکھیں جیسے میں آپ لوگ کو سب انگریڈینٹس ساتھ میں دکھا دیتی آپ لوگ ان تو بھاگ جائینا تھا نا تو بھاگنا نہیں ہے میرے جان پورا دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئے اور پھر آپ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ کس طرح سے لگانا اور اس کا کیا آپ لوگ کو ریزارٹ ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں جی ہم نے یہ اپلائے کر لی ہے نا اپلائے ہونے کے بعد تھوڑا سا ہم نے ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس نا آمنڈ آئل ہے آپ لوگ کوکنٹ آئل بھی لے سکتے ہیں اور آپ لوگ کے بعد نہ کوئی بھی آئل جو ہے نا وہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس آرمند آئل تھا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ پیک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے آرمند آئل لینا ہے اپنے ہینڈ کے اوپر دوسرے والے ہینڈ پہ ہم نے لے لینا ہے آئل اور پھر اسے نہ گریز کر کے اپنے ہینڈ کو تو پھر ہم نے اس کی مساج کرنی ہے فیس پہ آپ لوگوں نے لگانا ہے تو فیس کی مساج آپ نے اوپر کی طرف کرنی ہے ٹھیک ہے نیچے کی طرف آپ لوگ انہیں مساج نہیں کرنی اوپر کی طرف کرنی ہے اور پھر ہم نے اسے واش کر دینا ہے تھندے پانی کے ساتھ گرم پانی کے ساتھ نہیں کرنا بھری تھن پیڑی ہونجوی لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تھندے پانی کے ساتھ ہی کرنا ہے جب ہم گرم پانی کے ساتھ اپنا فیس واش کرتے ہیں تو ہمارے پورز اوپن ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا بہت نقصان ہوتا ہے پھر بلیک ایز ہو جاتے ہیں وائٹ ایز ہو جاتے ہیں بہت کچھ سکن کے ساتھ پرابلمز ہو جاتی ہے تو ویسے آپ لوگ جب اٹھا کریں تو تھنڈے پانی میں مو مارا کریں تھنڈے پانی میں مو رکھا کریں تو اس سے بھی سکن بہت پیاری ہو جاتی ہے گلوئنگ ہو جاتی ہے ٹائٹ ہو جاتی ہے تو جب اٹھیں اور یہاں پھر آپ ایسا کریں ویک میں دو ٹائم کر لیا کریں تھنڈے پانی میں مو رکھ دیا کریں اپنا تھوڑی در کے لیے اور اس سے بھی سکن بہت پیاری ہو جاتی ہے تو چلے میں آپ لوگ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے مساج کرنی ہے تو رکھیں یا میں نے ہاتھ میں فون پکڑا ہوا تو بہت مشکل ہے نا اس طرح میں نا ذرا اسے سیٹ کرتی ہوں میرا سٹینڈ ابھی نہ اندر پڑا ہوا ہے تو میں مجلانے میں نہ بڑی وہ ہوتی ہے تو چلے میں آپ لوگ کو نایسے بتاتی ہوں رکھیں ذرا سبر کریں تو یہاں پر دیکھیں یہ ہم نے آئل لے لیا ہے یہ آئل ہم نے کھولا ہے کھولنے کے بعد ہم نے اس کو لے لینا ہے اس ہینڈ کے اوپر ٹھیک ہے اممہ نے اچھے ترول کر دیلی ہے تو دہا سے آپ لوگوں نے لینا ہے یہ دیکھیں اتنا سوائل لے کے ہم نے پورا ہینڈ اپنا گریز کر لینا ہے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح سے گریز کر لی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں یہ ہم نے مساج کرنی ہے اس طرح سے مساج کرنے کے بعد اچھے سے مساج کرنی ہے اوپر کی طرف فیس پہ آپ لوگوں نے لگانا ہے تو اوپر کی طرف مساج کرنی ہے اور اس کے بعد جی ہم نے اسے کر دینا ہے واش تو یہاں پہ میں کرتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو نہ واش کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے مساج کر لی تھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں اپنے ہینڈ واش کر رہی ہوں اور بہت پیارا ہو گیا یار بہت اچھی سکین ہو گئی ہے تو آپ لوگوں نے بینا یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے ابھی تو میں نے ہینڈ پہ کیا تو اتنا فرق پڑھنا اور بہت پیاری سکین ہو گئی اتنی سوفٹ اور اتنی اچھی سکین ہو گئی ہے تو جب آپ لوگ فیس پہ کریں گے تو آپ لوگوں کو مزہ آ جانا ہے میں بتا رہی ہوں آپ لوگ کو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا کہ آپ لوگ کو ریزل کس طرح کے ملے ہیں تو اگر اس طرح کے ملیں گے تو آپ لوگوں نے بتانا ہے مجھے ضرور اسی طرح کے ملیں گے تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کیوں کو نا آہ ونٹرز کی کریم بھی بتاؤں گی اگر آپ لوگ کو چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویسے آپ لوگ بتاتے بتوتے ہیں کوئی نہیں لیکن چلے میں پھر بھی آپ لوگ کو بتا دوں گی کہ ونٹرز کے لیے کون سی کریم میں یوز کرتی ہوں اور کون سی اچھی رہتی ہے تو میں آپ لوگ کو نا بنانی بھی سکھاؤں گی تو یہاں پر جی اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ لوگ ریزرل چیک کریں بس کریں بس ریزرل چیک کریں آپ لوگ تو بس یہاں پر اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں ایسی اچھے اچھی ٹپس یار آپ لوگ کو دعا ہی دیں گے اور کیا کریں گے تو ملیں گے آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ بائے بائے ٹاٹا